بسم اللہ وحمن ہوا ہے اسلامی کو فرین میں ہوں آپ کا دوست عمر بیٹھے اور آپ دیکھ رہے ہیں روپ گارڈ آج میں آپ کو اپنے بینگن کا پودے کا رزیلٹ دکھانے لگا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ کس موسم میں ان کی جو انا پنیری شفٹ کی جاتی ہے اور ان کا کیا طریقہ کا راہ جس کے بعد جو انا ان کا رزیلٹ یہ آئے گا اچھا اور آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بارٹی ہے یہ جو پینٹ والی بارٹی اس کے میں میں نے ایک پودے لگایا آپ نے بھی جو انا ایک پودے لگانا ایک پہ سے زیادہ پودے سے زیادہ پودے نہیں لگانا آپ کا کم سے کم 14 انچ کے گملے میں ایک پودے لڑا لگائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تین ماہ کبابات کا رزیلٹ ہے میں نے جو انا مارچ کے محینے میں اس کی پھنیری شفٹ کی تھی مارچ کی انڈ پہ تقریباً 15 سے 20 دن کی پھنیری تھی و ایک Track میں 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 گملے میں شفٹ کر دی سکتے ہم پر اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ایک پودا ہے اس کے اوپر دیکھیں فروٹنگ اس کے اوپر بھی فروٹنگ شروع ہو گیا ساعت اس کے پر نیو نوڈ بھی آ رہی ہیں یہ نیچے سے دیکھیں نیچے سے میں نے برانچوں کو ختم کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ یہ ایکسٹرا برانچ ہوتی ہیں اور یہ جو پودے کی نیچے سے روٹس ہیں جو نیچے سے روٹس ہیں ان سے زیادہ جو آنا روٹس سے زیادہ جو ہم موشتر کھینچ لیتی ہیں جس کی وجہ سے جو آنا اس کے فلاورنگ کم ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ چار پانچ نوٹ کے بعد میں ایک نوٹ آنا شروع ہو گئی ہیں اس کی میں نے 3 کے جنہوں ہوتے ہیں اس کو کرتے ہیں نوٹ پنچلنگ یا م 37ات否ڑی جو کٹنگ اس کے بعد میں نے اس کو یہاں سے نوٹ اس کی بنٹس کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے یہ ایک دو تین اور اور چار لیو نکلیں ہیں اس کے اوپر بھی دیکھ لیں گے آپ تو یہ دیکھیں نیچے میں نے جو اس کو ختم کر دیا اور اوپر سے میں نے اس کی پینچنگ کر دیا آپ اس کی وارٹرنگ کا خیال رکھیں یہ ہارٹ پلانٹ ہے اور جب آپ اس کو وارٹرنگ آپ نے فلاورنگ شروع ہو جانے آپ نے پانی تھوڑا سا کام کر دینا ہے زیادہ کم نہیں کرنا تھوڑا سا کام کرنا ہے تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو آنا پھول اس کے ڈروپ نہیں ہوں گئے دیکھیں یہ اس کے اوپر اچھا خاصا اور بڑا سائز کا جو آنا بینگن تیار ہو گیا اس کو جو آپ مہینے میں ایک تفاہ کھار ڈالیں پتوں کی کھار ڈالیں گوبر کی کھار ڈالیں اس کے بعد آپ نے صرف اس کو جو آنا وارٹرنگ کا خیال رکھنا ہے گرمی میں یہ جو آنا پودے زیادہ تر سر جھرتے ہیں آپ نے وارٹرنگ کا ضرور خیال رکھنا ہے وارٹرنگ اس کی پوری رکھنی ہے اگر آپ اس کی وارٹرنگ خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا یہ فروٹ آئی ہے جو آنا سکڑ جائے گا یا گر جائے گا آپ نے جو اس کی وارٹرنگ کا خیال رکھیں اور ایک پودہ جو ہے نا ایک گملے میں ایک پودہ لگائیں یہ دیکھیں یہ میرے تین کے پودے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے ایک دو تین چار یہ دیکھیں پانچ چھ سات اور وہ دیکھیں آخر ٹکر میں نے پودے لگائیں آپ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فروٹنگ حاصل ہوگی اور اس کی کیر کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی پنیری شفت کرنے کے بعد آپ جو ڈریکٹ اس کو سن لائٹ میں رہا رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ دن بعد جو آنا آپ اس کو پنیری شفت کرنے کے بعد اس کو سن لائٹ میں رکھیں اس کے بعد جو ہے اس کی جو آنا واترنگ کا خیار رکھے اور مہینے میں ایک دفعہ کھاڈ ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر جو آنا خود با خود فلافنگ کے سبات سیوٹنگ آنا شروع ہو جائے گئے کہ کچھ فلارڈ جو ہے ڈروپٹ ہو گئے میں اس کے وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ پا رہی ہے جس ویسے اس کے فلارڈ ڈروپٹ ہو گیا اور پچھلے کچھ دیوں میں میں نے کو ڈیگلر پان نہیں دے سکا اس وجہ سے اس کے فلارڈ ڈروپٹ ہو گیا دوسرا پودا میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اوپر جو آنا فروٹ بن رہا ہے دیکھیں یہ فلارڈ ڈروپ اس کے ادھرا فروٹ بننا شروع ہو گیا یہ دیکھیں پھول سکڑ گیا پھول کے بعد اس کے اندر جو آنا اب بینگن بننا شروع ہو گیا ایک میں اپنا آپ کا پودا دکھاتا ہوں جس کے اوپر صرف جو ابھی فلاورنگ ہوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پودا ہے جس کے اوپر آپ فلاورنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ فلاور ہو گیا اور یہ اچھے فلاور ہیں یہ گریں گے نہیں اس کے اوپر فروٹنگ بن جائے گی آپ نے کوشی یہی کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے ایک بینگن بننا شروع ہو گیا آپ بھی اس کو جو ہے بڑے چودہ سے انچ والے پورٹ میں لگائیں ایک پودے کو لگائیں اور زیادہ پودے نہ لگائیں گے زیادہ پودے لگائیں گے مٹھی کی کمی ہو جگہ اس کی باس ان کے فروٹ چھوٹے بنیں گے اور اس کے اوپر زہر تر جو ہے نا کوئی پیسٹی سائیڈ کا حملہ نہیں ہوتا پیسٹی سائیڈ کا کوئی حملہ ہو آپ نے جو ہے نیم نیم کا تیل ملتا ہے اور اس کے اندر میٹھا سوڑا ڈال کے اور آپ نے اس کے اوپر سپریے کر دینی ہے اس کے بعد دیکھیں گے ہے کہ اس کے اوپر کوئی جو آنا گرمیوں میں کوئی جو آنا پیسٹی سائیز ہرمان نہیں کرے گا ایزیلی گروہ ہے بس تھوڑا سی کیر بانگتا ہے وارٹرنگ کے لیے آپ نے اس کی وارٹرنگ خیال رکھنا ہے اور اس کی مٹی کوشش کرنی ہے کہ جو ایزیلی گھر پہ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھینک یو اینڈ اللہ حافظ